بھائی نمشکرہ السلام علیکم ایک ویڈیو آیا ہے یہ جو لڑکی کی تصویر ہے میں نے ساتھ میں لگایا یہ ویڈیو میں میں اس سے پوچھنا جاتا ہوں بات یہ تمہیں کس نے سکھایا یہ سب باتیں کرنا ہے جو جو سے جاگ ہندو جاگ نہیں تو مارا جائے گا کس نے مارا ہے ہندو کو ہندو مسلمان تو دونوں ہی مرتے ہیں اپنے دیش میں اور تم تو مجھے لگتا نہیں کہ میں اکیس بائیس سال سے زیادہ کی ہو مطلب میرا جو بیٹا ہے وہ اکیس سال کا ہے تو اگر میں تمہیں بیٹا کر کے بولوں یا بیٹی کر کے بولوں تو میری ایک بات کھان کھول کے سن لو دیکھو بیٹا ایسا ہے اپنی زندگی میں جو کھڑنا ہے اس پہ دھیان دو یہ جو ہے نا راج نیتی یہ تمہارے یہاں پہ بھر گئی ہے تم ابھی اکیس بائیس سال کی ہو اور تمہارے اتنی زیادہ اندر سے گصہ بھرا ہوا ہے تمہارے میں یہ تمہارے لئے اچھا نہیں ہے اور تم جو وہ بول بھی رہی تھی نا ویڈیو پہ وہ سارا تم پڑھ کے بول رہی تھی تو تم سے اگر کسی نے کہلوایا ہے وہ تم سے بھی بڑا بے وکوف ہے ایسے ویڈیو ڈالنے سے کیا ہوگا تمہارے کو پتہ نہیں ہے شاید دنیا کے اتھیاس میں جہاں پہ سامپردہ اکتہ یوں اتنی زیادہ فیلی اور جہاں پہ لوگ کے بیچ میں جھگڑے کرائے گئے اس کا انت کیا ہوا ہے وہ سارے دیشوں کا یہ شاید تمہیں پتہ نہیں ہے تو اپنی یہ جو بے وکوفیاں ہیں نا یہ کرنا بند کر دو اور جتنے ہندو بولتے ہیں کہ مسلمانوں نے یہ کرا اور جتنے مسلمان بولتے ہیں ہندووں نے کرا تو بھائی ایک بات یہ بات کلیرلی کان پھول کے سنو آپ لوگوں نے کرا نہیں آپ لوگوں سے کروایا گیا ہے کیونکہ جو آپ لوگ یہ کام کرتے ہو نا اپنی زندگی میں آپ لوگ کچھ کرنی پائے وہ لوگ یہ دنگیں پسات کرتے ہیں کسی کے پاس وقت نہیں ہے آج کی تاریخ میں دنیا میں کہ آدمی دوسرے آدمی کو ماننے نکل جائے یہاں پہ رو جانے کی زندگی کی جدو جہد میں آدمی لگا رہتا ہے کہاں پہ اس کو ٹائم ملا ہے کہ دوسرے آدمی کو ماننے جائے تو بیٹا یہ سب ویڈیو ڈالنا بند کر دو چناب کا وقت ہے ابھی شانتی سے چناب ہونے دو یہ پرجا تنتر ہے لوگ تنتر ہے اس کو جینے دو جس کو جس کو ووٹ دینا ہے ہندو کو مسلمان کو دینا ہے یا مسلمان کو ہندو کو دینا ہے وہ اپنے آپ دیکھ لیں گے تمہارے کو اتتا جان باتنے کی ضرورت نہیں ہے تم اپنی پڑھائی لکھائی میں دھیان دو تمہارے جیسے پہلے بھی آئے تھے جیسے اویسی صاحب نے بھی بولا تھا کہ پندرہ ہزار ہندو کو مار دیں گے وہ بھی ایک جھالی ہے تھے دیوہ تھاکر نے بولا سادوی پراشی نے بولا یوگی آج تینات نے بولا گریراد سنگھ نے بولا یہ سب لوگ اس طرح بولتے ہیں ہمارا محبت کے دنگے کا پریوار ہے اس میں جڑ جاؤ جو تمہارے کو تھوڑی اککل آ جائے گی کہ ایک پراشیت انتر میں کیسے رہا جاتا ہے تو میری یہ تم سے چھوٹی سے گزارش ہے ہماری بیٹی ہماری بہن جو بھی تم سمجھ لو کہ آلتو بھالتو کے ویڈیو مت ڈالو تم اس میں اٹک جاؤ گی اور تمہارے کو جو یہ آدمی ڈلوارے ہیں وہ ماں بے وکوف ہیں وہ تمہارے ساتھ نہیں ہیں تو یہ ویڈیو تم ہٹا دو بیٹر یہی رہے گا اس سے پہلے کہ تم پہ کوئی کانونی کاروائی ہو جائے ہندوستان میں کیونکہ ابھی چناب کا وقت ہے اور تمہارے کو بھی یہ پتہ ہے اگر یہ سب تم اتنا زیادہ بڑھ بڑھ کے بول رہی ہو تو تمہارے کو یہ بھی پتہ ہے کہ دنگے ہو سکتے ہیں ہندوستان میں اور دنگے میں ہندو بھی مرے گا اور مسلمان بھی مرے گا کوئی ایسا دنگا نہیں ہوئے جس میں صرف مسلمان مرائے یا صرف ہندو مرائے تو دونوں جگہ مرے گئے نقصان ایک چچا کی دکان کا بھی ہوگا اور ایک کاکہ کی دکان کا بھی ہوگا کسی کی ممتا جائے گی کسی کا بیٹا جائے گا کسی کی بیٹی مرے گی کوئی بیوہ ہو جائے گی کوئی ودوہ ہو جائے گی تمہاری بیوکوفیوں کے کارن تو اس کو بند کر دو اور اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دو اگر تم ہندوستان سے پیار کرتی ہو اگر ہندوستان سے پیار نہیں کرتی تو پھر تمہاری جو نیت ہے اور سامنے آگئی ہے کہ تم ہندوستان سے پیار نہیں کرتی اور تم لوگ دیش دروہی ہو تو اس طرح کے ویڈیو ڈالتے ہو ویڈیو ڈالو شانتی بنانے کے لئے ویڈیو ڈالو پیار محبت بڑھانے کے لئے آپس میں دیش اسی سے بڑھتا ہے دیش کی جو اتھیاس ہے اپنا دیش جس پر ٹکا ہوا ہے وہ پیار محبت پر ٹکا ہوا ہے ٹھیک ہے نا آپس آپسی بھائیچارے پر ٹکا ہوا ہے تم تو آپسی بھائیچارہ ترونے میں لگے ہو صرف چناف جیتنے کے چکر میں اور میرے کو نہیں لگتا کوئی بھی مسلمان بھائی تب بے وکوف ہوگا جو تمہاری باتوں میں آ جائے گا اور کوئی ہندو بھی اگر تمہاری باتوں میں آ جاتا ہے تو مجھے تو ڈاؤٹ ہے وہ بھی نہیں آنے والا کیونکہ تمہاری جہالیت تمہارے کو ابھی کالیج جانا چیئے پڑھنا چیئے آگے تمہارا کیریئر باقی ہے ٹھیک ہے لہا آگے بہت زندگی میں تمہارے کو آگے پاپڑ بھیلنے ان کا انتظام کرو نہ کی آلتو بھالتو کی ویڈیو ڈالو سمجھے رہی چل